بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ایک پروگرام کی بات کریں گے اور اس میں آپ سبجیکٹ کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح کے سبجیکٹ آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے اس کے مطلق ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے بی اے اسوسی ایڈ ڈگری پروگرام جب آپ فرس سمیسٹر کا داخلہ بیج لیتے ہیں تو جب سیکنڈ سمیسٹر آ دیتا ہے تو اس کا داخلہ آپ کو بیجنا پڑتا ہے اور جو بی اے جس کو ہم اسوسی ایڈ ڈگری پروگرام ان آرٹس کہتے ہیں اس میں کافی سٹوڈنٹس داخلہ بیجتے ہیں اور اس کے جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا کیونکہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے اچھے اگر سلیکٹ کیے جائیں اور صحیح سلیکٹ کیے جائیں تو آپ کو فیوچر میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں آپ کو غلطی کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا آج ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لے تاکہ تمام طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ جارہیں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں فرس سمیسٹر میں آپ نے جو بکس رکھی تھی اس میں جو تین بکس تھی وہ تو کمپلسری تھی ایک 416 یعنی اسلامیات کی بک اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اخلاقیات آپ نے رکھی ہوگی دوسری بک ہے 417 پاک سٹڈی بک ہے اور تیسری ہے 1423 یہ کمپلسری انگلیش پارٹ وان ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 3 کریڈٹ کا ایک سبجکٹ ایڈ کیا ہے اب وہ آپ کا جیسے اگر آپ نے خود داخلہ بیجا ہے تو آپ کو تو خود ہی پتا ہے کہ وہ آپ نے کون سا ایڈ کیا ہے یہ چیز آپ نے لکھ لینی ہے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کبھی بھی آپ نے سبجکٹ کو رپیٹ نہیں کرنا جو سبجکٹ آپ نے ایک مرتبہ رکھ لیا ہے کبھی کسی سمیسٹر میں دوبارہ نہیں رکھنا اس سے آپ نے بچنا ہے اس کا بہت نقصان ہے آپ کو سب سے بڑا نقصان اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ نہ تو کونٹ کیا جائے گا اور آپ کی فیس بھی ضائع ہو جائے گی اور دوسرا نقصان اگر آپ اس کو دوبارہ سے پاس کر لیتے ہو تو آپ کو کینسل کروانا اس کا آپ کو بڑا مسئل رہے گا کیونکہ کینسل جب تک نہیں ہوگا تو آپ کی ڈگری جاری نہیں ہوگی یہ بڑا نقصان اس کے ہیں اور سب سے جو زیادہ نقصان کی بات ہے وہ ہے کہ ٹائمز آیا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی سبجیکٹ کو رپیٹ نہیں کرنا اب آپ نے فار اگزیمپل کوئی ایک سبجیکٹ رکھا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے فور ون فور فائی ون رکھا ہے یہ والا سبجیکٹ تو آپ نے ان سبجیکٹ کو لکھ لینا ہے سائیڈ کے اوپر اور ان میں سے کوئی بھی اب دوبارہ سلیکٹ نہیں کرنا کمپلسری تو ویسے بھی سلیکٹ نہیں ہوگا لیکن جو آپشنل ہے وہ اگر پہلے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ پھر بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کلک کریں گے تو وہ کلک ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اب دوسرے سمیسٹر میں جب آپ سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ سکس کریڈٹ اور تھری کریڈٹ کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر لسٹ میں آپ دیکھیں تو اس میں آل لاسٹ میں بھی لکھا ہوا ہے تھری کریڈٹ سکس کریڈٹ پرانے بی اے والے ہیں اگر تو ان کو پتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ ہاف کریڈٹ اور فول کریڈٹ کا یہ نام مشہور تھا پہلے ابھی اس کو تھری اور سکس کریڈٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ڈیٹیل پوری دی ہوتی ہے دوسرا سمیسٹر اگر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کورسز کے علاوہ کوئی ایک سکس کریڈٹ کا اور ایک تھری کریڈٹ کا آپ کورس لے سکتے ہیں یا کوئی تین کریڈٹ کے تین کورسز اختیاری مضاویز میں اس مطلب کر سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں ٹوٹل کریڈٹ آز کرنے آپ نے اٹھارہ تو یہ تین ہوگے یہ تین ہوگے چھے ہوگے اور تین یہ نو ہوگے اب پیچھے کتنے بچ گئے ہیں نو کریڈٹ آز بچ گئے ہیں یا تو آپ تین تین کی تین بک لے لیں یا آپ ایک بک سکس کی لے لیں سکس کریڈٹ کی اور ایک تین کی لے لیں پھر بھی نو ہو جائیں گے یا آپ ایک بک جو ہے وہ تین ہو تین 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 کی لے لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ جس طرح آپ آسانی سمجھتے ہیں ویسے آپ کر لیں اس میں نمبر گیم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہی ایسائنمنٹ کا کوئی ایشو ہے اگر آپ کی سکس کریڈٹ کی بک ہوگی تو اس کی ایسائنمنٹ چار ہوں گی اگر آپ کی تھری کریڈٹ کی بک ہوگی اس کی ایسائنمنٹ دو ہوں گی تو اگر آپ کو یہ ہے کہ پیپر تو ایک ہی مرتبہ دینا پڑے گا اگر آپ نے سکس ایرادک دے رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک ہی بار بیپر دینے جانا پڑے گا لیکن نمبر گیم میں کوئی ایشو نہیں ہوگا نمبر اس کے حساب سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے یونیورسٹی نے وہ اس حساب سے ہی آپ کے لگیں تو یہ آپ کا سیکنڈ سمیسٹر ہو گیا اگر آپ تھرڈ سمیسٹر چیز کر رہے ہیں تو تھرڈ سمیسٹر میں دیکھیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے ٹوٹل کریڈٹ آز جو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں اٹھارہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کون سے سبجیکٹ لیتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ آپ چوز کر لیں ٹوٹل کول ملا گیا آپ نے اٹھارہ سبجیکٹ اٹھارہ کریڈٹ آز کرنے ہیں آپ تین سبجیکٹ لے لیں سکس سکس کے تب بھی اٹھارہ ہو جائیں گے آپ دو سکس سکس کے لے کر دو سبجیکٹ تین تین کریڈٹ کے لے لیں آپ ایک سبجیکٹ سکس کا لے لیں اور باقی سارے چار سبجیکٹ تین تین کے لے لیں تب بھی ہو جائیں گے آپ سارے ہی تین تین کے سبجیکٹ لے لیں تب بھی ہو جائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر لیکن زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سکس کریڈٹ کے تین سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اگر بڑا ہی کوئی سیلیکٹ کرنا پڑا تین کریڈٹ کا تو صرف دو سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ بی اے ایس او سی اے ڈگری پروگرام کرنے والے زیادہ در سٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو یا تو جاب ہولڈر ہیں یا کسی دوسرے کامیں مصروف ہیں یا ویسے ان کے پاس ٹائم کم ہے تو وہ اوپن ایمورسٹی سے اے ڈی بی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ساتھ میں جاب بھی چلتی رہتے ہیں کورسز بھی چلتے رہتے ہیں اور ساتھ میں اے ڈی بی بھی بی اے بھی چلتا رہتا ہے تو اس لیے ان کا جو ہر ٹائم کے پاس کم ہوتا ہے نکلنا آنا جانا تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سکس کریڈٹ کے تین سبجیکٹ لے لیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ایک ہی بار مرتبہ سائنمنٹ سبجیکٹ کرنی ایک ہی مرتبہ پیپر دینے جانا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر آپ چوتھا سمیسٹر دیکھیں تو اس میں بھی آپ نے اٹھارہ کریڈٹ آز پورے کرنے ہیں تو اٹھارہ کریڈٹ آز میں سیم جس طرح آپ نے تھرڈ سمیسٹر کو سلیکٹ کیا ہے اسی طرح آپ نے فورت سمیسٹر کے سبجیکٹ کو جو ہے نا وہاں سے چوز کرنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی سے بھی داخلہ بجوا رہے ہیں تو سبجیکٹ اپنی مرضی سے چوز کیا کریں کیونکہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں سبجیکٹ کے نام سے کافی نالج آ جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کی بک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مین ویب سائٹ کے اوپر آ کر بکس کے اوپر کلک کریں گے بکس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنا پروگرام لکھیں گے آپ کا جو پروگرام ہے بیچلر سبمنٹ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بکس کی لسٹ آگئی یہاں سے آپ آرام سے کوئی بھی بک دونلوڈ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے سبب چپٹرز ہیں کون سے ٹاپکس ہیں اس کو آپ آرام سے پڑھ لیں گے یا نہیں تب آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ادروائز دوسرا کوئی سلیکٹ کر لیں اچھا اس میں کچھ سبجیکٹ کونہ انہوں نے بولڈ کیا ہوا تھوڑا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سائل کتب کھانا خدمات کتب کھانا یہ کتب کھانوں کی تاریخ بہوالہ پاکستان درجہ بندی اور کیٹلاگ تو انہوں نے یہ نیچے بھی دو کیوں ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا پڑھ لینا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے چار سو چھے سٹھ اور چار سو ستاسٹھ میں داخلہ لینا ہے تو پہلے بائیس اور تیئیس پاس ہونا ضروری ہے یعنی ایک سمیسٹر میں آپ بائیس اور تیئیس لیں گے اس کے بعد اگلے میں چار سو چھے سٹھ سٹھ لے سکتے ہیں ادروائز نہیں اس کے علاوہ چار سو اٹھتیس اور چار سو چھتالیس اگر آپ نے لینا ہے یہ دونوں ایک سمیسٹر میں تو لے سکتے ہیں لیکن چار سو چھوالیس سے پہلے آپ چار سو اٹھتیس کورس نہیں لے سکتے یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا جو ہے نام پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے تو نوٹ بھی دیا ہوئے انہوں نے کہ اسوسیٹ ڈگری سطح کے تمام گروپ میں لازمی انگریزی حصہ دوم میں داخلہ لینے سے پہلے حصہ اول پڑھیں اس کے علاوہ لازمی انگریزی حصہ اول اور دوم ایک ہی سمیسٹر میں نہیں لیے جا سکتے یہ ویسے بھی کمپلسری ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ایکسٹر سمیسٹر لیتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلے آپ لوگوں نے اگر نہیں لیے تو آپ کو اس کو سمیسٹر وائز کر کے لینا ہوگا ادر وائز آپ کا داخلہ نہیں ہوگا یا آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا امید ہے کہ بی اے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے بارے میں میں نے تمام طرح کی معلومات آپ کو فرام کر دی ہیں اس کے جو ٹوٹل کریڈٹ آز کی تداد ہے وہ سکسٹی سکس ہے جو اولڈ بی اے ہوا کرتا تھا اب جو کہ ختم ہو چکا دوہزار بیس سے اس کے کریڈٹ آز کی تداد فورٹی ایڑ تھی لیکن اس کی کریڈٹ آز کی تداد سکسٹی ایٹ ہے سکسٹی سکس ہے آپ نے سکسٹی سکس کریڈٹ آز پورے کرنے ہوں گے اگر آپ کے کریڈٹ آز ہوئے کم تب بھی آپ کو ڈگری جاری نہیں ہوگی اگر زیادہ ہوئے تو آپ نے ایکسٹر جو سبجیکٹ ہے اس کو کینسل کروانا ہوگا اگر کم ہوئے تو آپ نے پورے کرنے ہوں گے تو اس طرح اچھا ایک چیز اس میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو چکا ہے پچھلے سمیسٹر میں تو آپ صرف ایک سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں تھری کریڈٹ کا فرسٹ سمیسٹر میں کوئی ایک سبجیکٹ رہ گیا ہے تو وہ تھری کریڈٹ کا ہے تو آپ اس کو سیکنڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سیکنڈ میں اگر فیل ہوئے تو تھرڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ٹونٹی ون کریڈٹ آپ ایک سمیسٹر میں سبمنٹ کر سکتے ہیں تو تمام طرح کی معلومات آپ تک پہنچ گئی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ